ناظرین آداب آئی اینڈی ٹوڈے ہیدراباد کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات ہیدراباد پارلیمنٹری الیکشن دوہزار انیس کیمپیننگ کے زیمن میں منجلیس کے کاروان ایمیلے کوسر مہددین نے کاروان اسیملی حلقے کے ٹولی چوکی ڈیویجن ایریا خلی خطب نگر جمالی کنٹا عرونا کالنی اکبر پورا ویراست کالنی اور شاہ دیم نگر میں کیا جس میں نانل نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین کاروان کارپوریٹر ایم راجندر یادو اور کاروان حلقے کے نمائندہ کارپوریٹرز پارٹی ورکرز بھی موجود تھے آئندہ ماہ ہونے والے پارلیمن انتخابات کے سسلے میں دو حلقے جات ہیدراباد اسکندراباد کے ریٹرننگ اور اسسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسروں کا ایک اجلاس کمانڈ کنٹرل روم میں منخید ہوا اجلاس میں الیکشن کے لیے کیا جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا گیا کمیشنر جیچمسی اور ڈسٹرک ایلیکٹرول آفیسر زانہ کشور ایڈیشنر کمیشنر پولیس ڈی ایس چوہان زلہ کاریکٹر مانک راج جوائنٹ کمیشنر روی اور بلجیہ کے تمام ایڈیشنر کمیشنر شریک تھے اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجی ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیزائیڈ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ کانگریس آئی کے ارکان اسمبلی میں انحراف کی حضل آفضائی کر رہے ہیں اور اس طرح دستور اور خانون کی سراسر خلافرزی کے مرتقی ہو رہے ہیں گورنر کو پیش کردہ ایک یاداش میں کہا گیا ہے کہ اس اسمبر میں ہوئے انتخابات میں کانگریس کے ٹکٹ پر کامیاب نائن ارکان اسمبلی کو منظم منداز میں منعرف کر کے ٹی آر ایس میں شامل کر لیا گیا ماضی میں بھی انہوں نے تلقودیشم کے کئی ارکان کو منعرف کروایا اور ان کی رکنیت کو ناہیل خرار دینے کی ترخواست کو مورز انتباہ میں ڈال دیا یاداش میں کہا گیا ہے کہ سی منسٹر اس مقصد کے لیے اسپیکر اسمبلی کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور انہیں جانب داری سے کام لینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں وفات میں جس کی خیادت خائدہ پوزیشن بھٹی ملو بکرمہ کا نکی صدر پردیش کانگریس اتن کمار ریڈی نظام آباد کی رکنے پارلیمنٹ کے قویتہ نے دعویٰ کیا ہے کہ فلائی سکیموں پر عمل آوری کے معاملے میں ریاست تلیگانہ گجرات اور ملک کی دیگر ریاستوں سے بھی آگے ہے ایک پریس کامسے سے خیتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک سروے میں حالی میں شندشہ کراؤں کو سب سے بہترین چیم منسٹر خرار دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ گجرات میں محمد افراد کو سات سو پچاس روپے مہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے جبکہ ہماری ریاست میں ایک ہزار روپے دیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ جگتیال کو ذلہ بنانے کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی کہ قویتہ نے بی جے پی اور کانگریس پر ریاست اور چیم منسٹر کے بارے میں منفیت پرپوگنڈا کرنے کا اضامہ ایت کیا اور کہا کہ دونوں جماعتیں گشتہ سال اسمبر میں زبردست سکیس سے دو چار ہوئی ہیں اور لوگ سبا کے آنے والے چنوں میں بھی ان کا یہی آل ہونے والا ہے قویتہ نے بتایا کہ انہوں نے لوگ سبا میں کسانوں خاص کر حلدی پیدا کرنے والے کسانوں کا مناصلہ اٹھایا اور حکمت کی توجہ ان کے مسائل کی طرف مبضل کروائی چیم منسٹر کے چندش کر رہا ہوں کہ آمنانہ رویہ اور آرکان اسمبلی کو انعراف کی ترغیب دینے کی کوششوں کے خلاف ایک کل جماعت اجلاس پریس کلاف سما جگڑے میں منقض ہوا اس میں تیاری کیا گیا کہ چیم منسٹر کے خلاف الیکشن کمیشن اور لوگ پاس سے شکایت کی جائے اجلاس میں کانگرس کا پوزیشن لیڈر بھٹی ملو بکرہ مکا ریاستی تلکوزیشم کسیدر ایل رامنا سی پی آئی کے سی بینک اٹریڈی ٹی جی ایس کے قویتہ ڈا رام سابق ایم پی ویہن منترہ اور دوسروں نے شرکت کی کل جماعت اجلاس اس کو بتایا گیا کہ کانگرس کے طرف سے اس حسلے میں گورنر سے بھی نمہندگی کی جا رہی ہے پولٹری فارمرز اسوسیوشن نے چیوڑڑا سے رنجیت رڈی کو پارٹری امیدوار مخربر کرنے تیاریس کے فیصلے کا خرم اقدم کیا ہے اسوسیوشن کے صدر ای پردی پراؤ نے کہا کہ پولٹری سنر سے وابستہ ایک سکس کو ٹکٹ دیتے وے کسانوں کی تائیں اپنی حمدردی کا اظہار کیا ہے انہوں نے طبعہ کو ظاہر کی کہ رنجیت رڈی بھاری اکثر سے منتقی ہو جائیں گے کیونکہ وہ زمین سے جڑے ایک عام آدمی ہی نہیں ایک عام کسان بھی ہیں مجھوزہ پارلیمانی انتخابات کے پیشن ادھر پولیس نے امرضات کے برخارہ کے لیے کارٹن سرچ اور فلیگ مارچ منظم کر رہی ہے وہیں روڈی شیٹوں اور بدماشوں کو بھی بنایا جا رہا ہے ابراہیم بیٹن کے اسسٹنٹ کمیسٹر پولیس یادگیری رڈی نے ایل بی نگر زون کے تحت تمام سولہ پولیسیشنوں کے روڈی شیٹوں کو طلب کر کے ان کی کانسلنگ کی اور انتباہ دیا کہ اگر ان کی کوئی بھی غیر سماجی و غیر خانونی سرگرمیوں کو پولیس برداشت نہیں کرے گی اور ان کے خلاف سخت کروائی کی جائے گی ڈی سی پی ایل بی نگر سن پریسنگ نے کہا کہ پولیس پورا من انتخابات کو یقینی بنانے تمام تر اقدامات کر رہی ہے عوام بلا خوف و خطر اپنے اٹھ کا استعمال کر سکتے ہیں چیف سیکرٹری اسکے جوشی نے آج میرالان طلاب کے پاس ایک نئے بڑے اور عالی شان پارک افتتہ کیا چھے اکر اراضی پر بنایا گیا اس پارک میں ایک جیم وارٹر فانٹین اور مینی سائنس پارک بھی شامل ہے اس کی تعمیر پر دو کڑپے کے مصارف آئید ہوئے ہیں چائمینہ زون میں یہ دوسرا بڑا پارک ہے جو عوام کے لیے ایک کھول دیا گیا کمیشنہ جیچمسی دانا کیشور اور بندیا کے دیگر رضیدار بھی اس موقع پر موجود تھے کسٹمز کے حکام نے راجو گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دوبائی سے آنے والے دو الہیدہ فلائنٹس کے مسافرین کے پاس سے جملہ چھبیس لاکھ نموتہ زار روپے مالیتی سونا زب کیا بتا جاتا ہے کہ مسافر بریلنگ مشین میں تلائی بار چھپا کر لارہا تھا جبکہ دوسرا مسافر کوکر میں چھپا کر سونا اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا ان دولوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کی جا رہی ہے آئندہ ماہ ہونے والے پارلیمانی انتقابات کے لیے نافذ ذابط اخلاق کے تحت ریاست بھر میں اب تک سات ہزار نو سو اسلاح پولیس ٹیشن میں جمع کروا دیے گئے ہیں ایڈیشنل ڈی جی پی کے تندر کے مطابق ان میں سے نشک لیسن رکنے والوں کا تعلق ہیدر آباد، سہوار آباد اور اچھا کنڈا کمیشنریٹ سے ہے انہوں نے بتایا کہ ڈیسمبر میں ہوئے اسمگل انتقابات کے دوران آٹھ ہزار چار سو بیس سی اسلاح ڈیپازٹ کیے گئے تھے انہوں نے ایسے لیسنس والٹروں سے جنہوں نے اپنے اسلاح ابھی تک جمع نہیں کروا ہیں فوری خانون کی پابند کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ یہ اسلاح 27 میرے تک پولیس ٹیشنوں میں ڈیپازٹ رہیں گے انہوں نے بتایا کہ اسمگل انتقابات کے موقع پر گیارہ غیر لیسنس یافتہ اسلاح کا پتہ چلا آ گیا اور ونچالیس اسلاح رکھنے والوں کے لحسس منصوب کر دیا گئے موسم میں گرما کے چھتے سنسکرڑے میں جیل دیپارٹمنٹ کے طرف سے چلا آ جانے والے پیٹر بم پر عبدال خان نے خائم کیے گئے ہیں ڈی جی پی پریزنس وی کے سنگھ نے افتتہ کیا اس مغے پر سپرڈنٹ کی الجن را اور دوسرے موجود تھے مرکزی وزیر ریلوے پیوش گویل مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ وزیراعظم ملک کے ایک سو تیس کوڑ عوام کے چوکی دار ہیں اور عوام کو ان پر پورا پورا بھروسہ ہے پیوش گویل جو بی جی پی کمیدواز جی کشن ریڈی اور سی رام چندر راو کی انتخابی مہم کے سلسلے میں حضر آباد آئے وے ہیں آسوما جگڑے میں طلبہ کے اشتماع سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ گوشتہ پانچ سال کے دوران کوئی بھی سکنڈل نہیں ہوا جبکہ کانگریس کی پوری تاریخ سکنڈلوں سے عبارت ہے مرکزی وزیر نے کہا کہ موڈی ملک کے ایسے واحد وزیراعظم ہیں جو پانچ سال سے بغیر کسی چھٹی کے کام کر رہے ہیں اور پاک اصاف نظم نقص فراہم کر رہے ہیں سابق مرکزی وزیر خانون ویرپا موڈلی نے چیپنٹر کے چندشے کر رہا پر منمانی کرنے کا اضام حید کیا اور کہا کہ انحراف کی اوصلہ افضائی کے ذریعے وہ جمہوریت کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں ایک پریس کانفیسر خطاب کرتے ہوئے ویرپا موڈلی نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ حکمران جماعت میں شامل ہونے کے بعد ہی کسی حلقے میں فریقیاتی کام انجام دیے جا سکتے ہیں تمام حلقوں کی ترقی ہر حکومت کا فریضہ ہے چاہے وہاں سے حکمران جماعت کا امیدوار منتقیب ہوا ہو یا پھر اپوزیشن کا سابق مرکزی وزیر نے کہا کہ کیسی آر بی جے پی کے ایجنٹ ہے ستر جمہوریہ اور نیف ستر جمہوریہ کے انتخابات میں ٹیارس نے بی جے پی مدوار کو کامیاب بنایا تین طلاح کے معاملے میں عوان سے غیب ہو کر بی جے پی کے ذرپردہ تائید کی عوام کو چاہیے کہ وائندہ ماہ ہونے والے پارلیمانی چنو میں بی جے پی اور ٹیارس دونوں کو ہرا دیں سندراباد کے کنٹرومنٹ میں پینے کے پانی کی خلط کا حال یہ ہے کہ وہاں لوگ پیشے دے کر پانی خید رہے ہیں واسفی کالونی کے سماجی کارکن ستیش گپتہ نے بتایا کہ مطالقہ رکن اسمبلی اور رکن پارلیمنٹ کو بار بار توجہ دلائی گئی اس کے باوجود وارڈ پانچ میں لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے حکمت سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹینگاروں کے ذریعے پانی سربلا کرنے کے اقضامات فوری کریں شہری علاقوں کا گرمہ سے قابل یہ حال ہے تو دے ہی علاقوں کے عوام کا کیا حال ہوگا یہ تو خدا ہی جانے جیا گھڑے کے ٹیارس کارپوریٹر ایم کشنا نے ان کے ڈیویجن میں ذریعہ تعمی ڈبل بیٹر مکانات کا معنی کیا اور ان کی تکمیل کی ضرورت پسوڑ دیا انہوں نے طبقہ زائد کی کہ اندر ان دو ماہ یہ مکانات غریبوں کے حوالے کیے جائیں گے انہوں نے ڈبل میٹر مکانات دلانے کا جھانسہ دیکھ کر رقم لوٹنے والوں سے ہوشیہ رہنے کے انتبا دیا اور کہا کہ درخواست گزار صرف آن لائن اور کلیکٹر کی ویب سائٹ پر ہی اپنی درخواستیں جامع کروائیں تیلنگانہ سرکار کی طرف سے جو حیدر آباد میں ایک لاکھ مکانوں کا جو نیرمان کیا جو پریاس جو ہاتھ حیدر آباد میں جیا گڑے میں ایک مینگنیفیشنٹ جو کنسیکشن یہاں پر چل رہا ہے آر سو چالیس مکانوں کا ایک سال پہلے ہم نے اس کا نیرمان کا کارکرم سٹارٹ کیا گیا ماننی آدھرنی مندری گھن ہمارے کٹی آر کے کرکملوں کے آتوں سے اس کا سرکار کیا گیا ہے اور آج ہم پورے گھر کو سجا کے نیرلی ہم پورے گھر کا نیرمان پورا کرنے کے منزل تک پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو الیکشن کا کوڈ ہے جیسا کہ یہ اپریل میں میں چاہتا ہوں کہ جتا جلدی سے جلدی اس کا نیرمان ہو کے ہم جل سے جل جس کے مکانوں کا پٹے ہم نے ایشو کیے ان کو کم سے کم می کے مہینے کے انڈ تک تک پہنچانے کی کوشش میں ہے اور ہمیں آج ایج دیا گیا ہمارے منتری گھن کہ آپ اور سوسائٹی کے میمبر جا کے سمکشی کرو کیا ورک ہو رہا اس میں اور انفراشکچر کی جرورت پڑتی ہے یا ٹائلز کا ہو یا بور کا ہو ان کو آج بجایا گیا کہ آپ جا کے دیکھ کر آو کیا کیا ورک ہو رہا کئیسا ہو رہا ہم ان ٹائم میں کیونکہ الیکشن ہے الیکشن کے بعد تو ہم ان کو ہینڈ اور کرنا اس کے پہلے ہی ہم پورا کمپلیٹ کرنے کے لیے اور کانٹریکٹروں کو انجینئر کو بھی بلائیا گیا ان سے بھی میٹنگ لیا گیا اس سے پہلے ہم لوگوں کو بھی دورہ کر کے کیا پوزیشن ہے اس کا میرے ریپورٹ دیو بولکے بولے ان کے آدھے شانسار سے میں اور میرے ساتھی سوسائیٹی کے میمبرز ہمارے سینواز بھائی ادیکش اور بالراج بھائی اڈوائزر مانک بھائی جنرل سیکریٹی اور جتنے بھی پدادی کار یہاں پر سوسائیٹی کے انہوں ہم سب مل کے آج ساتھ بجے سے ہی مایانہ شروع کریں جہاں پر بھی جہاں پر ہم لوگ پورے مایانہ کے گھروں کے اوپر تھوڑا بہت کیچن میں ٹائلز دالے تو اچھا بولکے وہ مجھے انہوں آدھے دیا اور بیڈروموں میں بھی ٹائلز دالنے کے آج سے انہوں کا اور جو پارک کا جگہ ہے اس میں تھوڑا 50% جو بھی شادی کے لیے کچھ چھوٹے موٹے اس کے آج سے ایک انڈور کے نات بناو بولکے آدھے دیا گیا جو ہیلتھ سینٹر ہم نے آلیڈی ڈی سیٹ کیا ہے اس کا بھی نیرمان جل سے جل کرنے کے آج سے انہوں آدھے دیا اور ان کا ایک ہی مطلب ہے ہمارے جو اتنا اچھا بنا کے دیے اس کے لیے کمپوڑن والا گر بنا کے دیے تو ان کا ایک ہی مقصد ہے کیونکہ بھائر کے لوگ آ کے ڈسٹرپ ہوتا اتنا بچھا جو کالو نہیں بنایا بات اگر کمپوڑن والا بنایا تو اچھا یہ میں منتری کی گھن کو میں ان کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ اس کے اوپر پورے کام کرانے کے لیے سے ان کو میں ریکویسٹ کروں گا چاہے جتنا بھی بجٹ ایکسیس بجٹ ہو تو وہ لاکے کم سے کم یہ دو مہینے کے اندر تین مہینے کے اندر جو ہم لوگ جو پٹا دینے اور گھر آئندور کرنے کا جو ہمارا منشا ہے ہمارا جو پریاس ہے اس کے بیچ میں یہ پورے کر کے دینے کیا ساتھ ہے آج ہم سب لوگ پورے آج انسپیکشن کریں انشاءاللہ میں بھگوان سے اور خدا سے پرارتنا کرتا ہوں کہ جل سے جل جو لوگ ایک سال سے اپنے گھر کے لیے تڑپ رہے ہیں لوگ بہار رہ کے پریشانیاں اٹھا رہے ہیں میں انسوں میں دل کے گھئی رہے ہیں اسے ابھی نندن کرتا ہوں دیر ہوا لیکن درست دور آئے اور اس کے اوپر آپ شانتی پوراک رہے ہیں آپ اچھا مکان بنا آئے اچھا گراؤن بنا رہے ہیں اس کے لیے تھوڑا بہت سامیوا میں اس کے لیے آپ کو شما چاہتا ہوں کہ لیکن دیر ہوا لیکن اچھے مکان دینے کے آسے میں اور میرا سوسائٹی کے لوگ ہم پریاس کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی دوشتی ہے ہم لوگ جل سے جل تمہارا مکان دینے کے آسے پریاس کر رہے ہیں انشاءاللہ میک انڈ تک میں سمجھنے ہو جائیں گا چاہیے میک انڈ میں ان کو ہینڈور کرنے کے پریاس کریں گے کیونکہ الیکشن کا کوڈ بھی کئی چیزیں ہیں اور اس بیچ میں جو بھی سوسائٹی کے لوگ مجھے ملے منتری کے پاس بھی لے جانے کے آسے یہ پورا کرنے کے آسے توڑا سامیہ اور بھی جورت پڑھ رہا تو یہ پورا کمپلیٹ کر کے ایک اچھا نیا مکان بنائیں گے نئے اممان کے ساتھ اور ہم ان کو یہ مکان ہینڈور کریں گے اور میں عوام سے بھی پرارتنا کرتا ہوں بہت سارے لوگ میں گھر دلاتا ہوں یا نہیں تو میں وہ کرتا ہوں بلکہ افواہ اڑا کے کوئی پیسے بھی لے کے یہ میں آج بھی آج جوڑ سے جو جو لوگوں ہیں میں ان کو پرارتنا کر رہا ہوں کہ کیول یہ کلیکٹر سا بھی پٹے دے سکتے کلیکٹر کے انڈر میں رہتا ہے چاہیے یا کارپوریٹر وہ کسی کو اس میں سمبند نہیں ہے نیا مکان الارٹمنٹ only کلیکٹر کریں گا اس میں افواہ اڑا کے میں دلاتا ہوں وہ دلاتا ہوں اگر کوئی گئے تو وہ ان کے جمعے داری ہے لہٰذا میں پورے عوام سے اپیل کر رہا ہوں میں ریکویس کر رہا ہوں کہ کس کے بھائیخام میں آکے کوئی گھر دلا دوں لاکھ دو پچھا سار اس میں نکوہ کہ یہ لقصان ہوگا اگر کسی کو دییں گے ان کا پٹہ کیانسل ہوگا میں دل کے گئے سکتے ہیں اندامہ ہونے والے پارلیمن انتخابات کا دوران شراب کی اسمگلنگ کو رکنے کے لیے سلنگانہ کی سردی ریاستوں ستیزگڑ مہاراستہ کھنناٹک اور ٹیمیلناڈو کے موقع میں آپکاری کے حضرت داروں کا ایک اجلاس آپکاری کے پرنسپل سیکیٹری سمیش کمار کی سہزارت میں منخد ہوا اجلاس میں ان تمام ریاستوں کے ساتھ اس طرح کو تعاون کی ضرور دیا گیا اور سردوں پر سخت چوکسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا سلنگانہ کی سہزارت سے پانچ کلیمیٹر دور رائے دہی سٹالیس گھنٹے پہلے سے ہی سخت نظر رکھی جائے گی سنویش کمار نے عضرت داروں سے کہا کہ وہ شراب کی دکانات اور اڈنوں پر دھاوے کرتے ہوئے سمگلنگ کی روک تھام کریں سنٹر زون کی ٹاس فورس نے بہدر پولیس کے تعاون سے جالی احسنانداد کا ایک راکٹ بے نخاب کیا ہے اور اس حسنے میں بہدر پرے کے رہنے والے دین افراد بیالیس سالہ محمد روشن اکتیس سالہ رفیق مہین الدین اور بتیس سالہ رفیق احمد کو گرفتار کیا ہے ان کے خبزے سے ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کے سو جالی احسنانداد تیس دو دار اپی کی نقدرخم اور تین موبائل فون ضبط کیے گئے اسپیکٹر سری نواز اور ان کی ٹیم نے یہ کاروائی کی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتے رہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ انتخابات سے خبل لوگ پال کو لاکر اس کے پہلے صدر جسٹیز گوش کو بنایا جانے والا تھا لہٰذا صدر جمہوریہ نے آج انہیں حلب دلا دیا ہے سابقہ میں حکومت کے سپنگ کورٹ میں اپنے بہترین فرائض نبانے والے جسٹیز گوش کو ایک اچھے سماجی قدمتگار کے طور پر جانا جاتا ہے انڈین ائر فورس میں اگلے صدر کی حیثیت سے وائز ایڈمیرل کرمبیر سنگھ کا نام سامنے آ گیا ہے محکومت دفاع نے ان کے لیے حکمات جاری کر دیئے موجودہ صدر سنیل لامبا اکتیس مائی کو ریٹائیڈ ہونے والے ہیں بھارت آج ڈاکٹر لام منوہر لہیہ کی جہنتی منا رہا ہے پی ایم موڈی نے اس موقع پر اپنے بلاغ میں انہیں خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی یادیں تازہ کی اور بھارت کی کانگریس پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں پر ہمیشہ کی طرح تنقیدیں کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر لہیہ ملک کو کانگریس سے آزاد کرونا چاہتے تھے لیکن ابھی ملک کی سبھی سیاسی پارٹیوں نے ایک جھوٹ ہو کر گڑ بندن بنا کر انتخابات میں آ گئی ہیں حالانکہ بی جے پی پارٹی کے ساتھ بھی کئی پارٹیاں چن کر اسے انڈیے بنایا ہے بیہار میں بی جے پی سے ہاتھ ملا کر انتخابات میں عصہ لینے والے گڑ بندن نے چالیس میں سے انتالیس سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت بی جے پی اور جی ڈی او نے سترہ سترہ ہلقے لیا ہیں جبکہ ال جے پی کو صرف چھے ہلقے دیے گئے ہیں اور خاص بات یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ بی جے پی کے مشہور رکھن شطرگن سنہ کی کھری اور سچائیوں والی باتوں پر انہیں ابھی کوئی ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے اور ان کی جگہ وفادار مانے جانے والے ریو شنکر پرساد کو لایا گیا ہے اور وہیں گری راز سنگھ کی سیٹ بدل کر انہیں بے گو سرائے دی دی گئی ہے بی جے بی پارڈی کے آگے زبردست انداز میں اپنے ہاتھ جوڑ لینے والے رامویلا سپاسوان نے کھگڑیہ سیٹ کے عویدوار کا نام ابھی تک پردہ راز میں رکھا ہے اور تو اور ان کی پارڈی نے اس بار ان کے پارلیمانی حرقے حاجی پور سے ان کے بھائی پشوپتی پارس کے نام کو سامنے لایا ہے اور یہ اطلاع بھی گشت کر رہی ہے کہ خود رامویلا سپاسوان بی جے بی کے کوٹے میں ابھی راجی صبح میں پرویش کرنے والے ہیں جین مذہب کے پہرکار سارے ہندوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے متنازعہ بی جی بی صدر امید شاہ نے این انتخابات سے خابل وکاس کے نارے سے ہٹ کر ایک کانگریسی لیڈر کے بیان پر پارٹی کو گھیڑتے ہوئے راہول گاندی سے جواب مانگا ہے کہ کیا وہ پلواما حملے کو عام حادثہ مانتے ہیں حالانکہ کانگریس پارٹی اور ملک کے کروڑوں لوگوں کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات ابھی تک دیئے ہی نہیں گئے ہیں اوڈیسہ میں بی جی ڈی کی سانسد راجشوری نے مرکزی وزیر درمندر پردھان کی موجودگی میں بی جی پی میں شامل ہو گئی ہیں دوہزار چودہ میں بی جی ڈی کے ٹکٹ پر یہ انتخابات جیتی تھی اپنے پرکھوں کے پاپوں کا پریشت کرنے والی کانگریس پارٹی کے صدر راہول گاندی بیہار کے پورنیا کے دورے میں ایک بڑی جن سبھا کو مخاطب کرتے ہوئے بینہ کسی پر تنخید کیے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر کانگریس حکومت بنا لیتی ہے تو کسانوں سے لے کر نوجوانوں کو تک سب ہی کو ان کے حقوق دے دیے جائیں گے واضح رہے کہ بیہار میں گڑ بندن کے تحت کانگریس پارٹی نو سیٹوں پر انتخابات لٹ رہی ہے تب ہی تو بی جی پی بوکلا ہٹ کا شکار ہو گئی ہے اکیل بھانتی کانگریس سمیتی نے چھتیز گڑ کے راجنات گاؤں رائی پور بلاس پور اور مہا سموند حلقوں کے لیے پارٹی امیدوانوں کے ناموں کو خطیت دے دی ہیں اور تتیب وار وہ اس طرح سے ہیں پرموت دوبے اجل شیوہستو دہیندر ساہو اور اس کے باوجود بھی اب کی باہر سارے بھارتیوں کو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز پر کڑی نظریں رکھنی ہیں کیونکہ عرصہ دراز سے یہ متنازع ثابت ہو گئی تھی غیر بی جی پی ریاست بینگلوروی کی ایک عدالت نے ریاستی پولیس کو حکم دیا ہے کہ دس جولائی تک بی جی پی خرق کر لے ایک معاملے میں فیما خانون کے خلاف ورزی کے تحت ایسا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے واضح رہے کہ اس بھگوڑے کے خلاف میں بارہ اپریل دوہزار سترہ کو ایک غیر زمانتی ورن بھی جاری کر دیا گیا تھا موسیقی